بات یہ ہے کہ ہم ایک واجر طور پر پیغام دینا چاہتے ہیں اور پیغام یہ ہے کہ اس طرح ایک بے بس غریب خاتون کو اس طرح اس کالے کارکوانین کے تحت ان کو نشانہ بنا کے ان کی موقع کے سزار سنانا جو ہے یہ تو ہمیں پاکستان کو کیا باہر کے ملکوں میں تو ہمارا مزاق بن گیا ہے لیکن پاکستان میں بھی مزاق بن گیا ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو ہیں آپ میں جاہل ملکیوں کے فتوہوں کا میں کہہ کروں گا انہوں نے تو بسند کے خراب بھی فتوے لگائیں انہوں نے تو ظلفقار علی بھٹو محترمہ بیندر بھٹو شہید کے خراب بھی فتوے لگائیں تو آپ کا خیال ہے میں ان کے فتوہوں کے کوئی سوچتے ہوں کہ اسی کو اہمیت ہے بلکل نہیں ہے یا رسول اللہ تیرے جاہنے والوں کی خیر قادری نامی شخص جو کہ بظاہر پرسکون انداز میں کہہ رہا ہے کہ اس نے سلمان تاثیر کو قتل کر دیا صرف اس لیے کہ وہ گستاخ رسول تھے ہم آپ کو ایک بار پھر سناتے ہیں کہ ممتاز قادری نے کیا کہا پیسلہ سنائے گیا ہے ممتاز قادری کو صدائم مو سنائے گئی ہے چار جنوری دوہزار گیارہ کو سمان تاثیر کی حفاظت پر مامو علیر فورس گیل کا ممتاز قادری کو صدائم مو سنائے گئی ہے میں محمد ممتاز قادری نے نہ صبر کو رحم کی اپیل کی تھی نہ کی ہے اور نہ ہی کبھی صدر پاکستان سے رحم کی اپیل کروں گا غلامان محمد جان دینے سے نہیں درتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے وہ پرواہ نہیں درتے ممتاز قادری خرد انتیار ہے انشاءاللہ سوچیند باقی ہم نبی کی عزت اور نموس کے اوپر جوانے یہ تو ایک بیٹا کیا ہم جتنا بھی جوب کچھ بھی ہے نا ہم دینے کے اوپر تیارے ہیں انشاءاللہ سلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بھلا ہو سب کریں سلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکہ یا رسول اللہ دھب سے وہ جنازہ آیا اور جس شان و شوقت سے آیا تو آنکھیں ڈھونڈ رہی تھی اس منظر کو دیکھنے کے لیے اور دل تھے کہ سینوں میں لرز رہے تھے اور حجوم بیکرا تھا حد نظر لوگوں کا حجوم تھا اور حقیرتوں کے منظر نامے تھے اور سسکیاں اشک آہیں اور جو ہے وہ غم مسرد کی کیفیات کا حجوم ایک طرف دکھ تھا کہ ہم کچھ نہیں کر سکے اور دوسری طرف اس کی قسمت پر رشک آ رہا تھا کہ ہفت اقلیم کے شہنشاہ کو وہ عزاز نہ ملا ہوگا جو عزاز اس فقیر کو نصیب ہو رہا ہے وہ ایک گم نام سپاہی اسے کون جانتا تھا زمانے کے اندر آج مشایق کی آنکھوں کی پتلیوں پر بیٹھا ہوا تھا آج وہ دلوں کے اوپر راج کر رہا تھا آج کلیجے اس کو دیکھ کر کے اور اس کے تربت کو دیکھ کر کے اور اس کے جنازے کو دیکھ کر کے کھنڈے ہو رہے تھے کیا انوکھی داستان تُو نے رکم کی یار دنیا سے تو چلے جانا ہی ہے مرنا تو ساروں نے ہے لیکن کس واقپن سے وہ شخص گیا کہ جب گیا تو زمین کے ذرے بھی سلام کر رہے تھے آسمان کے ستارے بھی سلام کر رہے تھے اہلِ علم و دانش اہلِ فکر سائب و غائے اور عوام کیا عقیدتوں کے مناظر دیکھنے کو مل رہے تھے تو جس ڈھب سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ غازی ممتاز کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر اے جار خون اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر